بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کا تو ہم سب لوگ خیرے ساؤں گے تو میں ہوں سمحان اور آپ لوگ دیکھ رہا ہے ٹک سوار ٹک اور یہ ہمارا چاہلے کمپلیٹ ایش ٹی میل کا کورس تو آج ہم پڑھیں گے انپوٹ ٹیک موسٹ ایمپورٹنٹ ٹیک کے ایش ٹی میل ٹی کمپلیٹ کورس میں سہیے اچھا سب سے پہلے یہ جاننے تھے کہ انپوٹ ٹیک ہوتا کیا انپوٹ ٹیک ہم جو نے اس کو فون ٹیک کے اندر یوز کرتے ہیں اور انپوٹ ٹیک کو ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم نے یوزر سے جو ہے نا ویلیو کو انپوٹ کرنے ہوتے ہیں مطلب اس سے ویلیو لینے پڑتے ہیں آپ لوگوں نے کئی جگہ پہ دیکھا ہوگا بہت سارے ویب سیٹس میں دیکھا ہوگا اگر آپ لوگ اپلائی کرتے ہونا کئی جگہ پہ تو وہ آپ لوگوں سے ڈیٹا مانگتے ہیں نیم ڈالو فدر نیم ایڈریس ایمین وغیرہ تو یہ سب کو جو بنا ہوتا ہے نا یہ انپوٹ ٹیک کے ترو ہی بنتے ہیں صحیح ہے تو یوزر سے ویلیو انٹر کرنے کے لیے جب ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں نا اس کو ہم جو ہے نا انپوٹ ٹیک کے ترو جو ہم لیتے ہیں انپوٹ ٹیک میں بہت سارے اٹریبیوٹس جو ہے نا وہ آتے جس طرح آپ لوگ ابھی سکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں نا اگر میں یوں کو نا کیا ایسیپٹ آٹو فاکوس چیک پلیس ہولڈر ایکسٹر جتنے بھی اٹریبیوٹس ہیں نا یہ اس کے ساتھ جو ہے نا ریلیٹیڈ ہے انپوٹ ٹیک کے ساتھ جو ہے نا یہ ریلیٹیڈ ہے اور جب ہم اٹریبیوٹس لگا دیتے تو اٹریبیوٹس میں جو ہے نا ٹائپ آتا ہے اور ٹائپ میں جو ہم نا ٹائپ میں جو ہے نا ہم نے ویلیو دینی ہوتی ہے تو جس طرح آپ لوگ ابھی سکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں نا یہ آپ لوگ دیکھیں اس میں جو ویلیو ہے نا یہ بٹن ہو گیا چیک باکس ہو گیا ایمیل ہو گیا فائل ہو گیا ایڈ سیکٹ ایڈ سیٹا مطلب جتنے بھی ویلیوز ہیں نا یہ سارے جو ہے نا آپ لوگ اس سکرین پہ جو دیکھ رہے تھے صحیح ہم جو ہے نا ہوا سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا ہم سٹیڈی کریں گے اس کے ساتھ صحیح ہے اور یہ یاد رکھنا کہ انپوٹ ٹیک جو نے ہم فاؤن ٹیک کے اندر ہی لگائیں گے تو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا ہم انپوٹ ٹیک کو کریں گے اور یاد رکھنا انپوٹ ٹیک سب سے بڑا ٹیک یہ نا ایش ٹی ایمیل میں تو اس کو جو ہے نا ہم ایک ویڈیو میں کمپلیٹ نہیں کر سکتے اس کے اس لیے جو ہے نا ہم اس کو دو تین یا پھر چار ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے نا ہم کمپلیٹ کر سکے تو آپ لوگوں نے جتنے بھی ٹوٹرولئرز آئیں گے اس کو آپ لوگوں نے سٹیپ بائی سٹیپ جو انہیں مجھے فالو کرنے اور آپ لوگوں نے دیان سے دیکھنے اگر آپ لوگ دیان سے نہیں دھو گے تو آپ لوگ کو جو انہیں سمجھ نہیں آئے گا تو آئیے چلتے ہیں لیپ ٹوپ پہ جہاں پہ جو انہیں میں آپ لوگ کو پریکٹیکل کرو ہوں گا لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹر چینل پر نہ ہے تو چینل کو ضرور سے ٹکل کریں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کو پریس کر رہے تو آئیے کرتے ہیں اس کا پریکٹیکل اچھے گائز تو میں کوشش کروں گا کہ جتنا کم ٹائم میں جو انہیں میں آپ لوگ کو سمجھا ساکو لیکن میری نیچر یہ ہے نا کہ جب تک میں آپ لوگ کو صحیح طرح سے نہ سمجھو نا تب تک مجھے بھی وہ سٹیسفیکشن جو انہا وہ نہیں ملتی تو میں سٹیپ بائی سٹیپ جو انہا ہم کرتے اس کا پریکٹیکل سٹارٹ کرتے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ایک فارم بنانا ہوتے تو اس کے لئے جو انہا ہم فارم کا ٹیک جو انہا وہ لگا دیتے صحیح یہ فارم کا ٹیک میں نے لگا دیا نہیں چاہتے اب یہی پی جو انہا میں ایک فارم جو انہا ہم آپ لوگ کو کریٹ کر کے دکھاؤں گا تو سب سے پہلے اگر ہم کوئی بھی انٹری فارم جب وہ بناتے ہیں نا تو اس کے لئے جو ہم نے سب سے پہلے نیم ریکوائر ہوتے تو اس کے لئے جو انا ہم نیم لکھ دیتے ہیں اور نیم میں ہم لکھ دیتے ہیں اب اس کے بعد جو انا ہم نے انپوٹ ٹیک لگانا ہے تو انپوٹ ٹیک میں نے لگا دیا ہے اور ادھر دینا ہے ٹائپ اب اچھا اب ٹائپ میں جو انا یہ یاد رکھنا جتنے بھی ہم انپوٹ میں جب لگے گئے نا ٹائپ تو ٹائپ کا مطلب یہ ہوتے کہ ہم نے اس کو سپیسیفائی کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو یوزر انپوٹ کر رہے ہیں اگر وہ ٹیکس کو انپوٹ کر رہے ہیں صحیح تو آپ ٹیکس لگو گے اگر وہ نمبر کو کریں گے تو پھر نمبر کیلئے الگ سے اگر وہ ڈیٹا ہوتے ہیں ایمیل ایٹس ایکٹرہ تو یہ ٹائپ میں ہم نے اس کو سپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یوزر جو انا وہ کس طرح جو انا وہ انٹر کر سکیں تو ادھر جو انا نیم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹیکس کی شکل میں ہوتا ہے تو یہ جو انا میں ٹیکس کر دیتا ہوں اب ادھر جو انا یہ نیم نیم جو انا یاد رکھنا ادھر جو بھی چیز ہے یہ نا یہ ہمارے ویب پیج میں کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا لیکن یوزر سوری سرور پی جب جب جائے گا تو سرور پی جو انا اس کو پتہ چل جائے گا کی کس جس کے بارے میں تو اس کو دیریکٹی جب میں پتہ چل جائے گا میں ادھر لیتا ہوں کی یوزر نیم تو سرور پی پتہ چل گیا ہے کہ یہی نا یوزر نیم کو یوزر جو انا یہ انپوٹ کر رہے ہیں صحیح ہے تو امید کر تو یہ بھی اپنے کو سمجھا ہے ہوگا اس کے بعد آتے ہیں نیم ہو گیا اس کے بعد میں ڈال دیتا ہوں فدر نیم فدر نیم صحیح ہے میں فدر نیم اس میں ڈال دیتا ہوں یہ ہو گیا اب میں سوریا اب ادھر جو ہے نا میں پھر سے انپوٹ ٹیک لگاتا ہوں میں جلدی جلدی کرتا ہوں صحیح ہے یہ بھی ٹیکسٹ میں آئے گا اب نیم جو ہے نا نیم میں ہم ڈال دیتے ہیں اس در کے یہ جو ہے نا یہ ایف نیم ہے صحیح ہے فدر نیم اس کو پتہ چل گیا جائے گا سرور کو صحیح ہے یہ ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے نا میں نے ای میل لگانا ہے تو میں ای میل لگا دوں گا اس کے بعد جو ہے نا میں انپوٹ ٹیک لگاؤں گا پر سے یہ کیا ہو گیا اچھا سوریا یہ انپوٹ میں نے لگا دیا ٹائپ میں ٹائپ میں کیا ہے ای میل ہے تو میں ای میل لگاؤں گا یہی پہ اور نیم میں میں دے دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یوزر ای میل ہے صحیح ہے یوزر ای میل یہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے نا ہم ایک پاسوارڈ کا وہ لگا دیتے ہیں پاسوارڈ ہو گیا یہ اور ادھر جو ہے نا میں پھر سے انپوٹ کرتا ہوں انپوٹ ٹیک لگاتا ہوں ٹائپ میں کر دیتا ہوں اب یہی پہ جو ہے نا اس کو بتا دی کہ ہم پاسوارڈ انٹر کر رہے ہیں نیم کر دیا نیم میں جو ہم بتا دیت ہیں کہ یوزر کا جوہنے یہ پاس ہورڈ ہے صحیح ہے یہ جوہر کا پاس ہورڈ ہو گیا یہ ہو گیا اب ادھر جوہ نا میں موبائل نمبر انٹر کر دیتا ہو موبائل نمبر تو میں اب اسرع ان میں ان پوٹ کردیتا ہو ان پوٹ ٹیک پر سے لگاتا ہو تائپ میں آ جاتا ہے تو اب ادھر جوہنے میں ٹیل دیتا تو کہ مطلب یہ ہمیں فتہ چلے کہ ان نمبر ہے صحیح تو اس کے بعد جوہنے نaime دی دیتا ہو نیم میں جوہنے یہ میں لکھ دیتا ہو کی یہ چوٹا سا جو اینا نمبر ہے موبائل کا اور اس کو میں بند کر دیا اب اس کے بعد جو اگر میں دکا سکو صحیح ہے یہ اس طرح بنے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح اچھا یہ ادھر جو اینا ہر ٹیک کے بعد جو اینا آپ لوگ بیر لگائے تو یہ جو اینا یہ صحیح آئے گا یہ بیر ادھر سے لگا دے صحیح ہے ادھر بھی بیر لگا دے یہ ہو گیا اب ادھر بھی جو اینا آپ لوگ بیر لگا دے یہ ہو گیا اور ادھر جو اینا آپ لوگ بیر لگا دے یہ یہ کدھر سے چلا گیا یہ بی آر ادھر سے لگا دیا یہ کلوز ہوگی صحیح ہے سیو کر دیں تو یہ جو نہیں اس طرح جو ایک چھوٹا سا فارم جو آگیا اب اس میں یہ ڈرنے والی بات نہیں ہے کہ یہ اس طرح مطلب آگیا آپ لوگ کو سمجھنے تو یہ جو نا سیستے سے صحیح ہو سکتے لیکن جس میں آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ فارم جو نا کس طرح جو نا وہ create ہوگا صحیح ہے اگر آپ لوگ یہی پہ جو نا ڈبل بی آر لگا ہوگی نا تو یہ پیر سے جو نا وہ نیچ آ جائے گا توڑا بہت تو یہ صحیح ہے یہ اس طرح جو نا وہ پھر آ جائے گا لیکن اس کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں پھر یہ جو نا ہم ڈیٹیل میں انشاءالی ادھر جو نا وہ کریں گے یہ ہوگی اب ادھر دیکھیں ادھر جو نا ٹیکس انٹر کرو گے یہ اس طرح انٹر ہوگا صحیح ہے ادھر موبائل نمبر انٹر کرو گے تو یہ جو نا انٹر موبائل نمبر کر رہے ہیں صحیح ادھر پاسورڈ پاسورڈ کا اگر آپ دیکھیں نا تو یہ پاسورڈ جو نا وہ اس طرح جو نا وہ ٹائپ کرے گا صحیح ہے پاسورڈ آ اچھا آ اس کے بعد جو نا میں ایک اور چیز جو نا ادھر میں آپ لوگ کو سکھا دیتا ہوں اس کے ساتھ جو نا موسٹ امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے ایک ہے ریڈیو اور دوسرین ہے چیک بوکس صحیح ہے تو میں لگا دیتا ہوں میں سمپل جنڈر میں جو نا میں لکھ دیتا ہوں ادھر کہ سب سے پہلے ایک مل ہوتے جنڈر میں اور اس کے بعد جو نا انپوٹ کا ٹیک میں لگا دیتا ہوں یہ ہو گیا اب یہ ٹائپ ہو گیا صحیح ہے اور ادھر جو نا آپ لوگوں نے کیا لگانا آپ لوگوں نے لگانا ہے ریڈیو ریڈیو اب میں بتاتا ہوں ریڈیو کیوں لگانا ہے نیم نیم میں جو جو نا آپ لوگوں نے لگانا ہے جنڈر صحیح ہے اور اس کو جو نا آپ لوگ کلوس کرتا ہے اور اس کو جو نا میں کاپی کر کے ادھر سے جو نا میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور پھر اس میں جو نا ہم چینجز کریں گے یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا صحیح ہے اب جنڈر میل ادھر سے ہو گیا صحیح ہے ادھر سے جو نا آپ اس کو فی میل کر دیں جس چینج کر دیں صحیح ہے اور میل کے جگہ جو نا ادھر آپ ادھر کر دیں صحیح ہے اب یہ اس کو سیو کر دیں تو جیسا آپ سیو کر گئے نا یہ اس طرح آئے گا اچھا اب ریڈیو میں جو آپ لوگ یاد رکھنا اگر ریڈیو میں جو آپ لوگ انہیں ادھر جن نیم لکھا ہوئے نا یہ اگر آپ لوگوں نے یہ جتنے بھی آپ لوگ ریڈیو ٹائپ لگاؤ گئے نا اور آپ لوگ نے نیم جو نا وہ سیم لکھے نا تو وہ ایک ہی وہ آپشن پہ جو نا وہ کلک ہوگا ادھر دیکھیں یہ دوسرے پہ جب وہ کلک کرو گئے نا تو وہ ھٹے گا اگر آپ اس کو نیم جو نا وہ چینز کرتے ہو نا اس کو تو یہ جو نا چینج ہوگیا اب یہ جو نا整یک کر سکتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ جو نا مالٹپل آپعشن کو جو نا وہ سلیکھ کر سکتے ہیں تو ہم نے ایک کو سلیک کرنا ہے تو ہم نے وہ ہٹا گیا اور پھر اپنی male ہوگی بھول ہو گیا ا понравar ہو گیا दرس ہوں گے صحیح ہے یہ ریڈیو ہوگ گیا اس کے بعد اب الاست میں جو اینا ایک آتا ہے چیک چیک باکس صحیح ہے چیک باکس جس میں آپ ملٹیپل چیزیں سلیکٹ کر سکتے ہو اگر آپ لوگ نے نیم جو ہے نا وہ چینج بھی دیا وہ مطلب یا صحیح بھی دیا ہو نا سیم دیا ہو کوئی اس میں جو ہے وہ فرق اس پر نہیں پڑے گا تو میں ادھر سے کر دیتا ہو میں لیکھ دیتا ہوں لینگویج صحیح ہے لینگویج میں نے کر دیا لینگویج کے بعد جو ہے نا میں ادھر سے کروں گا انگلیش اپ لوگ کر دے صحیح ہے ایک ہو گیا انگلیش اور انپوٹ کر دے ادھر یہ ٹائپ اور ادھر سے چیک باکس چیک باکس آب ہی گیا اور ادھر سے آپ نیم کر دے تو نیم جو ہے نا وہ کیا ہے لینگویج ہے تو میں لینگویج لکھ دیتا ہوں سیمپلی اور اس کے میں نے کر دیا صحیح ہے اس کے بعد جو ہے آپ اردو کر دیں تو اردو کے بعد جو ہے نا میں کر دیتا ہوں پھر سے انپوٹ ٹیک لگا دیں تائپ کر دیں اور ادھر جو ہے پھر چیک باکس ہے تو چیک باکس دے دیں اور ادھر جو ہے نا آپ لوگ نیم کر دیں اس میں تاظر پاک کلوس کرے مختلف کر آگے زی đã آگے ہیں اب ادھر لوگ ملٹپل اسا کو بھی اور اس کو بھی ہوش اس کو بھی پات چل گیا ہم ایک آہ سب میٹ کا بٹن جو ہے وہ لگا دیتے ہیں انپوٹ ٹائپ اور ہم لگا دیتے ہیں سب مٹ اور نیم جو ہے نا ہم کر دیتے ہیں۔ شودہ کہ یہ جو ہے نا سب میٹ فعم کر دیا صحیح یہ میں نے کر دیا صحیح اور ادر جو ہے نا ایک ہو جو ہے کہ وہ بن جائے گا لیکن ادر ہم بیئر لگا دیتے ہیں۔ اس کے آ sole یہ نیچے جو Mでは آجائے بیئر ہمارا لگا نہیں یہ بیئر لگا دی اور یہ جوہنا نیچے آ گیا جیسے ہم اس پر سب میٹ پر کلک کر اگئے ہمیں لنک کروگا ہے سب میٹ بھی تو یہ ایک چھوٹا سا فارم تھا جو ہم نے تیار کر دیا جس طرح آپ لوگ کو دیکھ رہے ہیں name, father name, email, password, mobile number, gender language جس میں most important چیزوں جو ہم نے دو جو نا یہی پہ کور کیا وہ تا ریڈیو اور دوسرا جو تا نا وہ چیک باکس ہے تو یہ آپ لوگ ضرور یاد رکھیں اور ضرور اس کو آپ لوگ جو نا وہ سیکھیں اور اس میں ہم نے آج جو study کیا وہ تا ہے میں باقی جتنے بھی اٹریبیوٹس آئیں گے میں اور دوسری ویڈیو میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو جو آپ لوگ کو پسند آئیے تو آپ لوگ میرے ساتھ رہے اور جتنے بھی ٹوٹرولز آ رہے اس کو آپ لوگ جو نا step by step مجھے فالو کریں تو ملتے ہیں نیکس جنی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ